بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان پر کی ہے اللہ کی حفظ اللہ انہوں کا سیکیٹرک اور سیکٹرک کوچھ ہوں لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم آئل کون سا کھائیں جو سیکس کے لئے اچھا ہو تو مختلف قسم کی چیزیں ایویلیبل ہیں مختلف قسم کے آئلز ہیں جیسے کنالا آئل ہے آپ کا سنکھرار آئر ہے سوہیبین آئل ہے اور اس کے علاوہ مکس قسم کے آئل بھی مل رہے ہوتے ہیں پھر آپ کے بعد سے زیتون کا تیل بھی موجود ہوتا ہے پھر آپ کے گھی ہوتا ہے یہ جو ڈالڈا گھی ہوتا ہے یہ بھی ایویلیبل ہوتا ہے تو لوگ پوچھنے میں سے سب سے اچھی چیز کیا ہے جو کنس میں ہم کھانا پکائیں تو میں کہتا ہوں یار سب کچھ چھوڑو جو بیسٹ چیز ہے وہ ہے دیسی گی یا مکھن یعنی کہ بیسکلی دیسی گی کیا چیز ہے یہ ریفائن فارم ہو ہوتا مکھن ہوتا ہے اس کو ریفائن کریں گے تو وہ آپ کا دیسی گی بن جاتا ہے اب جو دیسی گی سیکس کے لیے سب سے اچھا کیوں ہے جی میں آج آپ کو بتاؤں گا لوگوں خیال ہے کہ دیسی گی کھائیں گے تو جناب کلسٹرولی کلسٹر باڈی کے اندر ہوگا آپ کی پیسٹر جو ہیں وہ بند ہو جائے گی ہارٹ اٹیک آپ کے اوپر آجے گا وینٹلیٹر پہ آپ پڑے ہوں گے بس آپ کا خاص مہین یقینی حالانکہ یہ باتیں ٹوٹلی اپوزٹ ثابت ہوئی ہیں دیسی گی جو ہے یہ ایک اتنی اچھی چیز ہے کہ اس نے ہر خوبی جو آپ سوچ سکتے ہیں کسی بھی آئل ہم جب سوچتے ہیں کہ وہ کونسی فیٹ ہو جی سب سے اچھی ہو تو اس میں دیسی کی جو ہے یہ نمبر ون جو ہے وہ آ جاتی ہے تو لیٹس سٹارٹ کے اس کے اندر وہ کیا کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ سیچوری فیٹ ہے لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ جب یہ فل سموک پوائنٹ میں بھی آتا ہے تو اس کا سٹرکچر چینج نہیں ہوتا جبکہ دوسرے جو آئل ہوتے ہیں ان کی جو چینج ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور یہ بقیدہ انفلمیٹری بن جاتے ہیں پوائزنس بن جاتے ہیں جبکہ دیسی کی جو ہے اس میں اتنا اس کا فرق نہیں پڑتا یہی سب سے بڑا خوبی ہے اور یہ آپ کا جو فیٹی لیور ہے یہ اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے اور جو بیڈ کلسٹرول ہے اس کو لو کرتا ہے اور اب اس کے اندر کیا کیا اور چیزیں ہیں مسائل کے طور پر یہ جب دیسی کی لیتے ہیں تو یہ آپ کی جو ویٹیمینز ہوتی ہیں جو کہ فیٹ سولیبل ہوتی ہیں ان کی افیقیسی بڑھ جاتی ہیں اب ویٹیمینز کون کون سی ہے جو کہ فیٹ سولیبل ہے ویٹیمین ڈی ہے ویٹیمین اے ویٹیمین ای ہے کے ٹو ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا سیکس کے ساتھ کتنا اور میری ایک ویڈیوز پر مجود ہے ویٹیمینز کے اوپر ویٹیمین ڈی جو ہے آپ کو پتہ ہے ٹیسٹ آلکھن کے پروڈکشن میں اس کا بڑا رول ہے سپوم پروڈکشن میں اس کا بڑا اہم رول ہے ٹھیک ہے یہ ساری تھی میں نے ویٹیمین کے کا میں نے بتایا ہے کہ کیسے ویسلز میں سے نکالتی ہے یہ آپ کی کیلشیم کو تو یہ ساری کی ساری ویٹیمینز کی ایفکیسی جو ہے وہ اپنے ٹاپ پہ پہ پہنچ جاتی ہے اجھا پھر یہ ویٹ لاؤس میں ہیلپ کرتے ہیں یہ کیسے کر سکتا ہے یہ دوسری سے ہی یہ جم جائے گا مٹاپہ ہی مٹاپہ کریں مٹاپہ نہیں کرتا لوگ کرتا ہے کیسے بھلا یہ اس کے اندر ایم سی ٹی آئیل ہوتا ہے ایم سی ٹی آئیل وہ ہوتا ہے جو کہ فیٹ کو برننگ میں ہیلپ کرتا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ مٹاپہ یہ ایم سی ٹی میڈیم چین ٹرائگلس سائیڈ سے کہتے ہیں وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے اور یہ ایک سائیکل بناتا ہے جس کے ذریعے آپ کی جو فیٹ ہے اس کا میٹابلزم کی طرف کنورٹ ہوتا ہے یعنی کہ آپ کاربو آئیڈر کے میٹابلزم سے آپ کنورٹ ہوتے ہیں انٹو دا فیڈ میٹابلزم سو انرجی کا سورس آپ کا ایم سی ٹی بننا شروع ہو جاتا ہے فیڈ بننا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کا جو وضن ہے وہ آپ کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا پھر اس کے بعد جو دیسی گھی ہے اس کے اندر امیگا تھری بھی ہوتا ہے that's strange کہ اس کے اندر امیگا تھری ہوتا ہے اور امیگا تھری کے فائدے تو سارے ہی جانتے ہیں کہ کیسے یہ bad cholesterol کو کام کرتا ہے good cholesterol کو high کرتا ہے anti-inflammatory ہوتا ہے anti-depressive سارے effects جو ہیں اس کے اندر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر یہ testosterone کو بھی یہ دیسی کی جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایک چیزیں ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں جو کہ testosterone کو یہ increase کرنے میں help کرتا ہے مثال کہ جیسے ہم نے دیکھا ہے go omega 3 vitamin D یہ سب testosterone کو یہ increase کر رہے ہوتے ہیں تو دیسی کی جو ہے یہ بہرحال ایک ideal ہے for that purpose اچھا تو اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ دیسی کی کو آپ استعمال کریں اور کھل کے استعمال کریں تو اس میں آپ کی sex کو بہت ساتھ benefit ملے گا اور میری آج کی ویڈیو احسان اور خوش رہے ہیں خوشیاں بانٹے ٹاٹر برکی کو اجازت دیں اللہ حافظ